آج کی ویڈیو میں ہم آپ وینڈو کی بابولر شارٹ کٹ کیز کے مطلق بتائیں گے پہلی کی ہے کنٹرول پلس کے انسیٹ ہائپر لنک فار سیلیکٹر ٹیکسٹ اگر آپ کسی ٹیکسٹ پر ہائپر لنک لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس کے یوز کریں گے میں ادھر ایک ورڈ لکھتا ہوں اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول پلس کے پریس کرتا ہوں تو یہ ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہو جائے گا جس میں سے میں فائل سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ آگیا میں جیسے کوئی بھی فائل سیلیکٹ کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں جی سی ایٹی ٹو ٹو تھری یہ ہائپر لنک لگ گیا اس کو آپ نے اوپن کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے اور اس کے اوپر یہ کرسل لے کے جانا یہ ہینڈ کی صورت اختیار کر لے گا اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے ہوکے کر دیں تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی یہ فائل اوپن ہوگی جو ہم نے سیلیکٹ کی تھی اس کو کلوز کرتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس ڈی تو بوک مارک دا کرنٹ پیج فار موسٹ براؤزر آپ کسی بھی براؤزر کا پیج کو بوک مارک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کنٹرول پلس ڈی یوز کریں گے میں یہ والا اوپن کر لیتا ہوں اس پیج کو اگر میں بوک مارک کرنا چاہتا ہوں کنٹرول پریس کر کے رکھوں گا اور ڈی پریس کر دوں گا تو یہ آگیا ہے ادھر میں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں میں کہتا ہوں جی ڈوگل سرچ یا گوگل شارٹکوٹ شارٹ کیز جو بھی آپ جس نام سے بھی شیف رکھنا چاہیں اس کو ڈن کر دیں یہ دو کیز ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ہے وینڈوز لوگو کی پلاس ایم مینیمائز آل اوپن ایپس اگر جتنی بھی اوپن ایپس ہیں آپ وینڈو لوگن کی یہ والا جو بٹن ہے جس پہ یہ تصویر بنی ہوتی ہے وینڈو کی اس کو پریس کریں اور ساتھ ایم پریس کر دیں وینڈو کا بٹن پریس کر دیا ہے ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ میں ایم پریس کر دیتا ہوں یہ ساری کی ساری مینیمائز ہو جائیں گی میں دوار اوپن کر لیتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی وینڈو پلاس ایل وینڈو لوگو کی پلاس ایل اگر آپ اپنے پی سی کو لاغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وینڈو کی پریس کریں ساتھ ایل پریس کر دیں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ لاغ آف ہو جائے گا آپ کو دوارہ سے لاغ ان کرنا پڑے گا یہ وینڈو کی میں نے پریس کی اور ساتھ ایل پریس کر دیا دوارہ سے پاسور دیتا ہوں نیکسٹ کی ہمارے پاس ہے جی وینڈو لوگو کی پلاس ایکس اوپن دا کویک لنک مینیو اگر آپ کویک لنک مینیو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وینڈو کی پریس کر کے رکھیں ساتھ ایکس پریس کر دیں یہ وینڈو کی میں نے پریس کی ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ایکس پریس کر دیتا ہوں یہ قویٹ لنک مینیو اوپن ہو جائے گا نیکسٹ کی ہمارے پاس ہے وینڈو لوگو کی پلاس دی اگر آپ ٹیسٹاپ کو ہائیڈ اور ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وینڈو لوگو کی پریس کریں اس طرح سے یہ لوگو کی میں نے پریس کر دی ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ دی پریس کرتا ہوں ایک دفعہ پریس کیا تو یہ ہائیڈ ہو گیا دوسری دفعہ پریس کیا تو یہ ڈسپلی ہو گیا وینڈو لوگو کی پلاس ٹیب اوپن دا ٹاسکیو اگر آپ ٹاسکیو کو شارٹ کٹ کیز کی مزے سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وینڈو لوگو کی پریس کریں اور ساتھ ٹیب کا بٹن پریس کر دیں یہ میں نے وینڈو لوگو کی پریس کی ساتھ ٹیب ٹھیک ہے یہاں سے آپ کسی بھی اوپن کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے وینڈو لوگو کی پلاس اپ ایرو میکسیمائز وینڈو ٹھیک ہے ڈاؤن ایرو سے مینیمائز ہو جائے گی اور اپ ایرو سے میکسیمائز ہو جائے گی وینڈو لوگو کی کو پریس کرتا ہوں ساتھ یہ مینیمائز ہوگی یہ اپ ایرو سے میکسیمائز ہوگی آلٹ پلس ٹیب اگر مختلف اپلیکیشن کے بیٹوین آپ سوچ کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی آپ کی اوپنز ہیں تو آلٹ پریس کرکر کے ساتھ ٹیب کا بٹن پریس کر دیں یہ میں نے آلٹ پریس کیا یہ ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ میں ٹیب پریس کرتا ہوں یہ ساری اپ جتنی بھی اوپن تھی وہ سارے کی ساری ڈسکلے ہو رہی ہیں ان میں آپ کسی پر بھی سوچ کر سکتے ہیں نیکس ساڑی آلٹ پلس ٹیب فور آپ کسی بھی پروگرام کو کلوز کرنا چاہیں تو آلٹ پلس ٹیب فور سے کلوز کر سکتے ہیں میں یہ ایک پروگرام اوپن کر لیا سنپنگ ٹول کا میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں میں آلٹ پریس کرتا ہوں یہ آلٹ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے ساتھ میں ٹیب فور پریس کر دیتا ہوں اس نے یہ پروگرام کو کلوز کر دیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ونڈو لوگو کی پلس ای اگر آپ فائل ایکسپورورر کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ونڈو لوگو کی پریس کریں اور ساتھ ای پریس کر دیں ونڈو لوگو کی پلس ای یہ فائل ایکسپورورر لانچ ہو جائے گا نیکسٹ ہی ہمارے پاس زوم ان زوم آؤٹ اگر آپ اسی ٹیکسٹ کو زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شارٹ کٹ کیس ہے ونڈو لوگو کی پلس پلس سائن یعنی کہ ونڈو لوگو کی آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور پلس کا سائن پریس کر دینا ہے جس طرح سے یہ ونڈو لوگو کی میں نے پریس کی ہے ساتھ میں پلس کا سائن پریس کرتا ہوں یہ زوم آؤٹ زوم ان ہونا چروع ہو گیا اسی طرح سے اگر اس کو میں زوم آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ونڈو لوگو کی ساتھ مائنس پریس کروں گا ونڈو لوگو کی آر ایڈی ہے ساتھ مائنس پریس کرنا چروع کر دیتا ہوں یہ زوم آؤٹ ہو گیا زوم ان پلس سے زوم آؤٹ ونڈو لوگو کی پلس مائنس ایڈی ہے نیکسٹ کی ہمارے پاس کنٹرول پلس آلٹ پلس ماؤس سکرول ویل اگر آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کو ماؤس سکرول ویل سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم نے شارٹ کٹ کیس سے کیا ہے ابھی ماؤس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ نے کنٹرول اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے یہ میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا یہ آپ کو نظر آرہا ہے ساتھ آلٹ کا بٹن پریس کر دیا اب ماؤس پہ جو ویل لگا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو زوم ان کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ماؤس ویل کی مدد سے ٹھیک ہے نیکسٹ کی ہمارے پاس ہے آلٹ پلس ایف ڈسپلی دفائل مینیو آپشن آپ فائل مینیو میں جانا چاہتے ہیں تو آلٹ پلس ایف پریس کیا تو یہ فائل مینیو میں آگے دوارہ سے کر لیتے ہیں آلٹ ادھر سے آپ نے پریس کرنا ہے اور ایف کا بٹن آلٹ پلس کیا ایف کا بٹن پریس کیا فائل مینیو میں آگے آلٹ پلس ٹیب اگر آپ ڈیفرنٹ اپلیکیشن یا ایپس کے درمیان سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آلٹ پلس ٹیب سے کر سکتے ہیں یہ آلٹ پلس ٹیب یہ ملٹیپال ایپس آ جائیں گی آپ جس پہ بھی کلک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جس پہ موگ کرنا چاہیں ایف وان جوز بائی ایوری وینڈو پروگرام فار ہیلپ ایف وان ہیلپ کے لیے جوز ہوتی ہے آپ کسی پروگرام میں ایف وان کو پریس کر کے ہلپ لے سکتے ہیں میں ایف وان پریس کرتا ہوں تو یہ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ایدھر سے آپ کوئی بھی کونٹینٹ کوئی بھی ٹاپک سرچ کر سکتے ہیں ایف وان پریس کرتا ہوں ایف وان پریس کرتا ہوں اگر آپ کسی سیلیکٹڈ ایٹم کو رینیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایف وان پریس کر دیں اس طرح سے یہ ایدھر لائن ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ایف وان پریس کر دیتا ہوں وہ دی نیم کر دے گا کہ آپ نیا نام رکھ سکتے ہیں ایف وان پریس کرتا ہوں اگر آپ ریفرش کرنا چاہتے ہیں تو ایف وان پریس کریں میں ایدھر ایف وان پریس کرتا ہوں یہ آپ کا بروزر جو ہے یہ ریفرش ہو جائے گا ایف وان پریس کرتا ہوں سیلیکٹڈ ایز ایز ان ایم ایس وارڈ اگر آپ ایم ایس وارڈ میں سیلیکٹڈ ایز کی آپشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایف وان پریس کرنا ہے کنٹرول پلس ایس سے سیلیکٹڈ ایز کرنا چاہتے ہیں اسی فائل کو کسی نئے نام سے نئی لوکیشن پہ آپ سییو کرنا چاہتے ہیں تو ایف وان پریس کریں گے میں ایف وان پریس کرتا ہوں تو وہ آپشن دے رہا ہے کہ آپ نئی لوکیشن بھی ایدھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور فائل کا نیم بھی چینڈ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس این کریٹ آنیو بلینک ڈاکومنٹ اگر آپ کوئی نیا ڈاکومنٹس اوپن کرنا چاہتے ہیں کسی براؤزر میں کسی ایب میں تو کنٹرول پلس این یوز کریں گے یہ براؤزر ہے ادھر میں کنٹرول پلس این یوز کرتا ہوں تو یہ ایک نیا براؤزر اوپن ہو جائے گا مصید کرتا ہوں کنٹرول پلس این جتنے آپ کرتے جائیں گے اتنے اوپن ہوتے جائیں گے اگر آپ ورڈ کی فائل پر کنٹرول پلس این پریس کرتے ہیں تو ایک نئی فائل آ جائے گی کنٹرول پلس او اگر آپ پہلے سے اگزیسٹنگ فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس او پریس کریں گے میں کنٹرول پریس کر کے او پریس کرتا ہوں آپ یہاں سے فائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس اے اگر آپ جتنی بھی ایک فائل پر ٹیسٹ لکھی ہے وہ ساری کی ساری ٹیسٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس اے کریں گے اگر آپ ماؤس کی مدد سے کرتے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اگر سو پیجز ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا آپ جسٹ ایک شارٹ کی سے میں کنٹرول پلس اے پریس کرتا ہوں تو یہ ساری کی ساری فائل کی جتنی ٹیکسٹ ہوگی یہ ساری کی ساری سیلیکٹ ہو جائے گی کنٹرول پلس بی اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں میں اسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہا ہوں کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور ساتھ بی کا بٹن پریس کر دیں یہ در کنٹرول کا بٹن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ بی کا پریس کر دیں یہ بولڈ ہو جائے گی کنٹرول پلس آئی اٹیلی کرنے کے لیے ٹیسٹ کو سلیکٹ کر لیں آپ نے کنٹرول پلس آئی پریس کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی ترشی ہو جائے گی کنٹرول پلس یو اگر آپ ٹیسٹ کے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کے نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس یو کی کمانڈ دیں گے سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں اور یو پریس کر دیں آپ کی ٹیسٹ جتنی آپ نے سلیکٹ کی ہوگی وہ انڈر لائن ہو جائے گی آپ اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ایس پریس کر دیں اگر تو یہ ریڈی پہلے سے سیو ہے جتنا آپ نے ورک کیا ہوگا وہ سیو ہو جائے گا اگر پہلے سے سیو نہیں ہوگی تو وہ آپ سے پاتھ اور نیم پوچھے گا یہ فائل کیونکہ ریڈی پہلے سے سیو ہے کنٹرول پلس ایس پریس کرتا ہوں تو وہ نام اور پاتھ نہیں پوچھے گا اس بات والا جتنا موڈیفائیڈ کونٹینٹ ہے اس کو سیو کر دے گا کنٹرول پلس ایکس آپ کسی چیز کو کٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے میں اس کو کٹ کر سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول ایکس پریس کرتا ہوں تو یہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا میں کسی بھی جگہ پہ اس کو پیس کر سکتا ہوں میں ادھر لے آتا ہوں میں ادھر پیس کرتا ہوں تو یہ در آ جائے گا پیشے والا ختم ہو جائے گا نئی جگہ پہ اس کی ایک کپی چلی جائے گی کنٹرول پلس سی کپی کا لیتا ہوں کنٹرول پلس سی کی کمانڈ دیں نئی جگہ پہ جا کے آپ اس کو کنٹرول پلس بھی کریں گے پیشے والی جو کپی ہے وہ بھی اگزیسٹ کرے گی ایک اور کپی اس کی بن جائے گی کٹ میں پیشے والی ختم ہو جاتی تھی نئی جگہ پہ ایک کپی بنتی تھی کنٹرول پلس سی میں پیشے والی بھی کپی اگزیسٹ کرتی ہے اور ایک نئی بھی بن جاتی ہے پیشت کا آپ کو ساتھ ہی پتا چل چکا ہے کہ آپ جس جگہ پیشت کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے کنٹرول پلس زی آنڈو لاسٹ ایکشن ابھی یہ ادھر میں نے ٹیکسٹ پیشت کی تھی وہ میں نے کٹ کر دی ہے تو میں کنٹرول زی کرتا ہوں اس کو میں کپی کر کے دوارہ کر لیتا ہوں اس کو میں نے کپی کیا ادھر میں نے پیشت کر دیا اس کو کپی کر کے پیشت کر دیا ہے ابھی کنٹرول پلس زی میں پڑھتا ہوں آنڈو کہ یہ والا جس نے کپی کیا ہے میں اس کو واپس ریوٹ کرنا چاہتا ہوں میں کنٹرول پریس کروں گا اور زی پریس کروں گا تو یہ واپس چلی جائے گی یہ والا لاسٹ ایکشن جو میں نے کیا ہے اگر اس کو پھر واپس لانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں ری ڈو کی یوز کروں گا کنٹرول پلس وائی جیسے کنٹرول پلس وائی جوز کروں گا تو وہ لاس والے ایکسن جو کیا تھا اس کو وہ واپس لے آئے گا نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس پی تو پرینٹ دا ڈاکومنٹس اگر آپ ڈاکومنٹس کا پرینٹ لینا چاہتے ہیں تو کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں اور پی پریس کر دیں آپ پرینٹنگ فارم میں چلے جائیں گے یہاں سے آپ اپنا پرینٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں پرینٹر جو اٹیچ ہوگا وہ ریڈی ہو جائے گا یہاں سے پیج کی سیٹنگ وغیرہ کر کے آپ پرینٹ دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ہوم مووو دا بیگننگ آف دا کرنٹ لائن ہوم کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اس لائن کے سٹارٹ پہ آ جائے گا یہ میں نے ہوم کا بٹن پریس کیا تو یہ سٹارٹ پہ آ گیا ٹھیک ہے ادھر ہے میرا کرسر میں ہوم کا بٹن پریس کرتا ہوں یہ سٹارٹ پہ آ گیا اس جگہ ہے ہوم کا بٹن پریس کرتا ہوں ادھر آ گیا کنٹرول پلس ہوم مووو تو Dans بیگننگ آف دا ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس کے سٹارٹ میں چلا جائے گا ڈاکومنٹس کے سٹارٹ میں آپ کی فائل کے سٹارٹ میں چلا جائے گا اس وقت ادھر ہے آپ کا کرسر میں کنٹرول پلس ہوم کرتا ہوں کنٹرول کا بٹن میں نے پریس کر دیا ساتھ ہوم کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ پہ آگیا یہاں سے میری فائل سٹارٹ ہو رہی تھی تو یہ سٹارٹ پہ چلا گیا ہوم سے لائن کے سٹارٹ پہ آجاتا ہے کنٹرول پلس ہوم سے فائل کے سٹارٹ پہ چلا جاتا ہے اینڈ موگ ٹو دے اینڈ آف دے لائن یہ میرا کرسر اس وقت اس جگہ پہ ہے جیسے ہی میں اینڈ بٹن پریس کروں گا یہ لائن کے اینڈ پہ چلا جائے گا ہوم بٹن سے سٹارٹ پہ آتا ہے اینڈ پہ لائن کے اینڈ پہ چلا جاتا ہے کنٹرول پلس اینڈ موگ ٹو دے اینڈ آف دا ڈاکومنٹس اس وقت کرسر میرا اس جگہ پہ ہے جو ڈاکومنٹس کی آخری لائن ہو گئی یہ کنٹرول پلس اینڈ سے کرسر ہمارا اس جگہ موگ کر جائے گا کنٹرول پلس اینڈ یہ اینڈ پہ چلا گیا کرسر اسے اوپر کافی ساری ہماری ٹیکس تو کیج رہتی ہیں موگ ون ورڈ ٹو دا لیفٹ ایٹا ٹائم اگر آپ ایک لائن میں ایک ورڈ کو موگ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول پلس لیفٹ ایرو یا رائٹ ایرو ابھی میں نے کنٹرول پریس کیا میں رائٹ ایرو پریس کرتا ہوں یہ ایک ایک ورڈ موگ کرتا جا رہا ہے اسی طرح سے میں لائفٹ ایرو پریس کرتا ہوں تو یہ ایک ایک ورڈ موگ کرے گا شیفٹ پلس ڈیل ڈیلیٹ دا سیلیکٹیڈ آٹم اگر آپ کسی سیلیکٹیڈ آٹم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں شیفٹ پلس ڈیل پریس کر دیں تو وہ ریسائیکل بین میں نہیں جائے گا پرمننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہ ایک کافی بنا لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک پڑی ہے میں اس کو شیفٹ پریس کرتا ہوں ساتھ ڈیل کا بٹن پریس کر دیتا ہوں تو یہ ریسائیکل بین میں نہیں گئی یہ پرمننٹلی ڈیلیٹ ہوگی آٹ پلس ڈیلیٹ اگر آپ کسی سیلیکٹیڈ آٹم کی پروپٹیز اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آٹ پلس ڈیلیٹ کریں گے یہ ایک ہمارے پاس فائل ہے یہ سیلیکٹیڈ ہے میں آٹ پلس ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس کی پروپٹیز میں چلا گیا میں اس والی فائل کی کرنا چاہتا ہوں آٹ پلس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فونٹ سائز ویلیو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول پلس شیفٹ پلس لیسین کا سائن دبائیں گے اسی کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کنٹرول پلس شیفٹ پلس یہ یہ ڈیگریز ہو رہی ہے انکریز کرنا ہے تو گریٹر دائن کا سائن یوز کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک ایک پوائنٹ انکریز کرنا چاہتے ہیں فونٹ سائز تو یہ والی کمانڈ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول پلس یہ بڑی بریکٹ میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں ساتھ یہ بڑی بریکٹ والی یہ ایک ایک پوائنٹ اسی طرح سے ڈیگریز کرنا ہے تو یہ والی بریکٹ کنٹرول پلس ایف ٹین میکسیمائز داڈاکومٹ ونڈو اگر آپ ونڈو کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں کنٹرول پلس ایف ٹین پریس کر دیں گے تو یہ میکسیمم سائز پہ چلی جائے گی اپن دا ایکسل فارمولا ونڈوز اگر آپ ایکسل کی فائل میں فارمولا والی ونڈو اپن کرنا چاہتے ہیں تو شیفٹ پلس ایف ٹری آپ پریس کریں گے ایکسل کی ایک فائل کھول لیتے ہیں شیفٹ پلس ایف ٹری تو ادھر سے آپ فارمولا بگرہ لگا سکتے ہیں برینگ آپ سرچ باکس ایکسل اگر آپ سرچ باکس تلاش کرنا چاہتے ہیں تو شیفٹ پلس ایف فائل سے آپ سرچ باکس لا سکتے ہیں شیفٹ پلس ایف آئی سرچ باکس آ جائے گا اگر آپ کرنٹ وارک بوک کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں کنٹرول پلس ایف نائن کنٹرول پلس ایف نائن منیمائز ہو جائے گی میکسیمائز کرنٹلی سیلیکٹڈ وارک بوک کنٹرول پلس ایف تین کنٹرول پلس ایف تین سے آپ وارک بوک کو میکسیمائز کر سکتے ہیں موو بیٹوین ٹو اور مور اوپن ایکسل فائل کنٹرول پلس ٹیب دو یا دو سے زیادہ ایکسل فائل کے درمیان آپ نے موو کرنا ہے تو کنٹرول پلس ٹیب سے موو کریں گے ایک یہ ہمارے پاس فائل پڑی ہے اس میں ایک ٹیب ہے اس میں دو ٹیب بنے ہیں ان کے درمیان کنٹرول پلس ٹیب کی مدد سے ہم موو کر سکتے ہیں یہ دو ٹیب والی آگی کنٹرول پلس ٹیب پریس کیا یہ ایک ٹیب کرنا چاہتے ہیں سم کرنا چاہتے ہیں تو آل پلس ایک ویل کی مدد سے آل پریس کرتا ہوں ساتھ ایک ویل یہ سم کا فارمول لکھا جائے گا درمیان میں اپنے ویلیوز دی نہیں کنٹرول پلس سپیس سیلیکٹ انٹائر کالم اگر آپ پورا کالم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس سپیس پریس کریں گے شیفٹ پلس سپیس سیلیکٹ کر لیں گے ایکسل کی فائل پہ چلتے ہیں اس جگہ میرا کرس ہے میں کنٹرول پلس سپیس پریس کرتا ہوں دی پورا کالم اس نے سیلیکٹ کر لیا اسی طرح سیلیکٹ 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 دی گا یا اگر آپ زیادہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو ادھر سے لے سکتے ہیں یہ دی فائل کنٹرول پلس ل ہے میں اس کو رائٹ سائٹ پہ لے جاتا ہوں لیف سائٹ پہ لے جاتا ہوں ای پریس کرتا ہوں جی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول پلس ڈیل تو ڈیلیٹ دا ورڈ تو دا رائٹ سائٹ اگر آپ رائٹ سائٹ کو ورڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ڈیل پریس کریں میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں اور سار ڈیل کا ایک کردیا دوسرا کردیا تیسرا کردیا ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایچ اوپن ریپلیس فنکشن اگر آپ کوئی ورڈ بگرہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ایچ اس کی شورٹ کیز ہے ریپلیس